سارے مرکاتوں آج احمد اللہ نمازِ ترابی میں ایک پارہ ایک پو پڑھا گیا ہے تو ٹوٹل ہمارے پارے جو ہیں وہ ساڑھے اکیس پارے اکیسوہ پارہ جو ہے وہ دین پو اور بائیسوہ پارہ آدھا پڑھا گیا ہے اور ان پارہ میں سورت الروم کا دوسرا حصہ سورت نقمان اور سورت سجدہ اور سورت احضاب اور اس کے بعد سورت سبا کا پہلا حصہ ترابی بیا گیا ہے اللہ تعالی نے سورت الروم میں مختلف چیزیں بیان کی ہیں اپنا تعالی کروایا ہے اور ایک چیز تو ایسی اللہ تعالی نے اپنے مدوں کو سمجھائی ہے جو قرآن کریم میں مختلف جگہ پر اور بھی سمجھائی گئی ہے فرمایا کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ بے شک اللہ جس کا چاہے رزق جو ہے جس کا چاہے رزق بڑھا دے زیادہ کر دے اس میں اس کی محنت تھوڑی ہو اللہ اس میں اسے زیادہ اس کا رزق بڑھا دے دے ویا قدروں جس کا وہ چاہتا ہے اپنے سازے کے مطابق اس کا رزق بڑھا دیتا ہے انہا فیدہ آیات اینہا فیدہ اس میں تھی دشانیاں ہیں ایمان والی قوم کی ایسی قوم کے لیے جو اللہ کی دشانیوں پر باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیتِ کریمہ کو بیان کیا یا سکر رزقہ نہیں ہے شاہو جس کا چاہے وہ ریزن پڑھا دے ویا قدیمو جس کا چاہے کم کر دے اس آیتِ کریمہ کے سوراً بات جو اللہ تعالیٰ نے فارم اللہ جو قرون اپنے مخلوق کو سمجھائیا وہ یہ ہے اللہ کہتے ہیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو مساقین کو مسافروں کو ان کا حق دے دو ان کا حق دے دو یہ ان کے لئے تو بہت اچھی بات ہے جو اللہ کے اچھے ہے اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور آگے اللہ فرماتے ہیں اور یہی لوگ خدا پانے والے ہیں اب یہ بات سمجھنے کی ہے ایک فارم راجی طرح سمجھنے کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں جب جس کا چاہو رزق پڑھا دوں جس کا چاہو کم کرنے کی یہ بات سمجھا گی ہے زیادہ کرنا اور کم کرنا کس کے حال میں ہے اللہ میں اس کے ساتھ اللہ نے کہا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں ایسی فرم کے لیے جو اللہ کی آیات پر قرآن پر اور حقیقت پر کیا کرتی ہے ایمان آنے والی ہے کیا آنے والی ہے اور ساتھ ہی کہاں کہ آجی در قربہ ہندہ ہوا ایک مسکینہ اور سبیر رشتے دار قریبی رشتے دار اور مساکین اور مسافر کو ان کا حق ان کو دے دوں کیا مطلب اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق بڑھایا ہوگا ہے تو ان کو دینے سے اس میں کمی کیا ہوگی بھاکلا سمجھتے رشتے داروں کو دینے میں کمی نہیں ہے اگر اللہ نے آپ کا رزق جتنا لکھا ہے اتنا ہی ہے بڑھایا نہیں ہے اتنا ہی ہے یہ متوسط چڑھ رہا ہے پھر بھی دینے سے اللہ تمہارے رزق میں کمی دونوں فاظروں میں بات سمجھتے یہ بات ہے ایمان کی یتیم کی اچھا یہاں ایک اور بھی بات ہے ہم نے یہ سمجھا ہے کہ صرف صرف ہم نے جو زکاة بور شدہوں کو دینے ضرورت مند ایک بات دوسرا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکاة کے علاوہ کوئی چیز ہمیں خرج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم صاحبہ اسی یتی دینے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں آپ نے زکاة صاحبہ دینی ہے جب آپ صاحبہ حضیعت ہیں صاحبہ نساب ہیں صاحبہ نساب ہیں یہ جو بجنس کو دیا افاق مطفیم سمجھنے کی قرآن کو پہچانے کی ہے اگر ایک بات بھی امیرزانہ سمجھا جائے تو انشاءاللہ ہمارے لئے اوپری خیر والی ہے اشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں کہاں کہ اپنی زکاة میں ذہن کو دو اللہ تعالیٰ یہاں کاماً بات کر رہے ہیں کہ میں جس کا جاؤ رزق بڑھا دوں جس کا جاؤ کام کر دوں اور تم اپنے رشتے داروں کو ضرورت بندوں کو دیتے رہو بساؤ گا میرے کلاس فیلوز دور دراز سے وہ آتے ہیں تو میں بخوشی ان کی خدمت کرتا ہوں اس لیے کہ میں اشاردہ تیری سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کا حق میرے رزق میں اللہ نے رکھنا ہو بات سمجھنے اچھا اگر ہم صرف اس وقت دے جام آپ صاحبیں نسابیں زکاة دیں اس کے علاوہ کچھ خرج نہ کریں تو ہم پر کوئی مبندی نہیں کوئی مبندی نہیں ہے لیکن یہ نہ بڑی عجیب سی کفیت ہے اگر کوئی بندہ اس طرح کرتا ہے کیوں فطروں سے بچانا ہے تو صدقے نے بچانا ہے بات سمجھنے مالی ہیں تکلیفوں سے بچانا ہے تو کسے صدقے زکاة نے بچانا زکاة نے آپ کے مال کو حلال کرنا ہے وہ جو آپ نے حلال طریقے سے مال کبھایا محنت مزدوری کر کے خون پسینہ بہا کر اس کو حلال رکھنے کے لیے اس میں سے اگر زکاة کو پہنچتا ہے تو پھر آپ نے زکاة دینی ہے تکلیفوں سے بچنا ہے تو دلیل کیا ہے اسے دلیل اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے صدقہ جو ہے وہ براؤں کو روک دیتا ہے رد کر دیتا ہے پھر مبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وردیس ہے کہا بندہ بندہ کوئی صدقہ کرتا ہے شراب کرتا ہے اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ کے مصیمت اس کے اوپر میں سمجھانا رہو اتنی بڑی ایک مصیمت آنے والی تھا اس نے صدقہ کیا اس نے کیا کیا خیران کی صلح رہنے کی مسالحوں کو دیا مسجد میں دیا مدرسے میں دیا رشتہ داروں میں دیا یتیم وں کو دیا مسکین وں کو دیا غریب اور نادار رشتہ دیا ہمسائوں کو دیا گلی میں کسی کمزور کو دے دیا کوئی اپنا مصدور تھا منے پاس کم کام کرنے والا تھا لیکن تھا وہ ضرور اس کو دی دیا کوئی گھر میں کام کرنے والا اس کو دیا وہ جو اتنی بڑی مسیبت آنے والی تھی اللہ 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 جیسے ہی اسے کچھ چھوٹی سی مسیبت آتی ہے تو فورم اس کے سبان سے یہ بات کرتی ہے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیوں کہ ہمارا عیس پر یقین ہے اللہ کا یہ نظام ہے اللہ کا یہ نظام زکار جو ہے وہ تو سام نظام ہونے پر دی ہے اور صدقہ آپ کے یہ ہر روز ہے صدقہ آپ نے ہر روز ضرور کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ کی حدیث ہے آسمان سے دو فرشتے اترت ہیں روزانہ روزانہ دو فرشتے اترت ہیں یعن زنان عبادہ قانی دو فرشتے روزانہ آسمان سے اترت ہیں بارش و گرمی و سردی و عید ہے روز ہے رمضان ہے وہ ربی الاقول ہے ربی استانی جماعت اللہ جماعت استانی جی وہ رجب شاہ بان وہ شمال کوئی بھی مہینہ ہے وہ سیخانہ ہے کوئی بھی دن ہے بڑی عید کا دن ہے چھوٹی عید کا دن ہے وہ کوئی فوت ہو رہا ہے کوئی دنیا میں دیسے ان میں سے ایک فرشتہ یہ کہتا ہے اللہ جس نے آج جو بھی خرچ کیا کچھ بھی خرچ کیا دعا کو کہتا ہے فرشتہ کن کے یہ کہتا ہے کس نے خرچ کیا وقت ہے اور خرچ کی مقدار کیا ہے کم سے کم خرچ کی مقدار کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ نے فرما تم خود کو جہنم کی آگ سے بچا لو چاہے خجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں 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 خجور کے کترے ٹکڑے ہوتے ہیں بتائیں کیوں خجور کے کترے ٹکڑے کر سکتے ہیں اگر بڑے بڑے کرے تو چاہ ہو جاتے ہیں کیوں خجور کی سمت ہے تو اس کے دو ایسے کرتے لیے اور دونوں سے درمیان میں کرے کر لیے کترے ہوگی چار خکڑے پڑے اور اس سے آگے بھی کرنا چاہے تو ایک ایک اور کرے تو آٹھ ہوگی اتنا کبھی اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو میرا رب اس کو خوش اس سے طبول فرماتا ہے اور اتنا وہ خوش ہوتا ہے کہ فرشتے اس کے دعا کرتے ہیں یہ تو جنس ہے اگر روپے پیسے میں آج تو کم سے کم ایک روپے ہمارے روپے میں چلتا ہے آج ہی ایک روپے کا سکھا چلتا ہے ایک روپے اگر کوئی بندہ خرچ کرتا ہے فرشتے کرنے کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو احسان فروش ہیں ایسے لوگ نہیں ہیں جو آپ کے موں پہ رہے اور پہ پہ رہے ہیں فرشتی وہ جمال ہے جو بھی کہتے رب العالم ان کا قبول کرتا ہے فرشتے مانگے اللہ قبول کرتا ہے تو وہ آپ کے لئے دعا کر اور دوسرا فرشتہ دوسرا فرشتہ ایک فرشتہ یہ کہتا ہے اے اللہ جس نے آج مقصی کم آج اپنے ہاتھ کو جس نے روک کر رکھ ہے جس نے کچھ خلق نہیں کیا طرف اللہ اس کے مال کو طرف کر دے تبا کر دے حلاق کر دے برواق کر دے اس کے کام آئے پھر حسانہ دوسرا 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 اب ہونا کیا چاہیے ہمارے گھر میں چھوٹا بچہ ہے ہمیں چاہیے اسے ایک روٹیہ کا مسجد دے آگا بھئی تو نہیں صدقہ کا گھر میں گلہ رکھو مسجد میں ڈالو گلے کا یہ ہے اگر آپ کسی کو ایک روٹیہ سلام کو آئے ہیں تو اگر گلے میں آگے ایک روٹیہ ڈال دیں گنا تو گلہ قبول کر دے گا تمہاری دیعت کو جانتا ہے اللہ قبول رہمارے گلے کا یہ پیدا ہوتا ہے اس لئے آپ کہتے ہیں گلے رکھو مسجد کے مدرس کے تا کہ آپ کو ذرا بھی کو تقریف آگیا آپ اپنا صدقہ فورا وہیں ادا کر اور جب وہ بھر جائے جب اس میں پیسے جمع ہوگئے لاؤ ادھر پسند میں یہاں آگے تو ہمیں اس کو خالی کر دوبارہ خالی کر دیں گلے میں ایک اٹھائے بھی ڈالوگے تو وہ قبول کرے گا اور قبول کون کا گیا میرا کسی بتے کوئی دو پیاد دی گیا تو نبی صلی اللہ جو خلج نہیں کرتا فرش کے اس پر بات 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 اللہ تعالی نے یہاں بیان کیا یہ ہے یہ کام تو وہ کرے گا جو اللہ کے چہرے کو چاہتا ہے اللہ سے کام یا بھی کتنی خطرنات بات سے اللہ نے اگام کیا ہے فرمائے وَمَا اُتِتُم مِن رِبَلِّ يَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنَّ اللَّهِ وہ مال جو تم لوگوں کو سعود کے لیے لیے لیتے ہو کس کے لیے لیتے مین صاحب لوگوں کو مال لیتے ہو کہ اس کو دیں گے سال ہزار کا تھا عدل سال دو ہزار کا ہو تو اللہ اگر اس کا فابرہ یہ فرمائے فرمائے وَمَا بُوتِتُم مِّن زَغَاطِتُم تُرِیدُونَ وَجَاللَّهِ مَا بڑا نا جاتے تو پھر زکاة تو اپنے وال سے اللہ تمہارے وال کو بٹھا دے یہ میری باتیں نہیں ہیں یہ قرآن سورت روم ہے کونسی سورت ہے سورت روم ہے اور سورت روم کی آیت نمبر جناب یہ اٹھتیس ہے اور انتاریس ہے اٹھتیس اور انتاریس اس سے اچھا بھی کوئی اس سے اچھا بھی کوئی خالوں کو مالک ہو گئے جا رہا ہے اس سے بڑا بھی کوئی مادشاہ ہوئے اپنے بندوں بھی اس طرح تربیت کرتا ہو اس طرح نصیت کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ سمردس قسم کا راملہ سمجھایا کہ مار چاہتے ہو بڑے خرچ کرو سود سے مار نہیں پڑے گا یہاں ایک چھوٹی سی بات آگئی یہاں ڈبل شاہ کا کام بڑا چلا ہوا تھا لوگ بڑے اس کے پیچھے تھے بد قسمتی سے آج سے آج سے دو ماہ پہلے IDJ IDJ نام کی ایک ایپ دی لوگ اس کے اوپر ڈالر مرتضہ سنیا نا تمہیں شہر کیسے سنیا رہی لوگ ہزار ڈالر کیوں سنیا نا نوزما تکا سارا ٹیکشن ہو کے جنا پاک لوگ ہزار ڈالر امریکی ڈالر وہ اترے پیسے پاکستانی لیا کہ ہزار ڈالر خرید کے ایپ اوسر اکورٹ میں جمع کروا رہے تھے وہ اس کو جمع کروا رہا 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 اس نے آگے اس کو تیار کیا اس اس کو کوڑ دے دیا اس نے اس کو کوڑ دے دیا وہ پندرہ بیس آدمی ایک ہی اکورٹ پہ پیسے جمع کروا رہے اور کیا تھا ہم نے موبائل پوکیٹ کے رہے بس روزانہ پیسے بڑھ رہے جی آپ کو ایک دن پہ ہزار ڈالر پہ ہزار ڈالر تو ملے دن دن میں لگائی سوڑ ڈالر پاکستان میں کتنا بات ہے کیا ہوگی تری دار کیا ہوگی کنہ کار میٹھے سوڑی ہی بیٹھے ہوتی تری دار بات دیجئے ملے دل کرے گا اٹھ کے کارو آگے جا میند پزدوری کرے خون پشین پائے اے نا پوچھو آج سارے دن کدھی آکے گرانٹر رکھے کدھی آرے رکھے کدھی جناب بیٹھے رکھے سارے دن مشین چلاج راگے نہ لے لوگ آتی خدمت کر دی رہے پھر خراب کر رہے کیا ہونی ملک صاحب آٹا موکی دینے میں ویسے آز رہے محمد گال کر رہے نا آپ صحیح اسلام ہوت رکھے تو یہ محنت کرنا اور بیٹھے پہ سوئے رہنا اور رات کو جناب سو ڈالر میٹ کہ میرے کون پہ آگئے اور میرے سے لوگوں نے پڑے فتوے مانگو فتوہ دو یار تمہیں کیا ہے بھائی مجھے بتاؤ جس ہی ہے کیا او جی پاس نس ڈالر جمع کرانا کاروبار کیا ہے بس یہ اوپر لیچے کاروبار بچاؤ کیا کر دے ایک زاعت آرد دے رہے تم تین لاک روپیسہ چکھ کر دے تین لاک روپیان خل رکھ کر دے اس کا کاروبار رکھ کر دے مجھے کاروبار کا میں نہیں مجھے سامنے کون میں جمع کرانا مبائل بڑھتے رہے چڑھتے رہے اگر ایسا ہو جن لوگوں جو بینکوں میں کر گیا ہوا کیا پرسوں کی وہ آئیڈی جے آئیڈی جے آئیڈی 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 جناب پرسوں کا وہ جو کوئی خاتون تھی اس کا کام کرنے والی وہ غیب ہو گئی گیا اور لوگوں کے بلا مبال کا کروڑ اور پاکستانی کروڑ اور پاکستانی اور لاکھ ٹالرک لے کہ وہ غیب ہو گئی ہے اب کسی کا کونٹ نہیں کھل رہا تو پیس یا در مالک بڑے کاز آئیڈی کسی کو نہیں مل رہی کسی کے کونٹ میں نہیں آرہے اور یہ سود تھا اللہ نے تو اس کو تباہ کرنے کیا رہا اور یہ سکیم یہ کرونے میں جب آپ تعلیموں کے لئے کا نیالو جگر چلے گے وہاں ایک گاؤ میں ایک چھوٹے سے گاؤ میں نوم کرتے تھے وہاں یہ ختم تھی وہاں پاکستانی 35000 جمع کرواتے تھے اور اس کا جناب کام شروع ہو جاتا تھا وہ پانچ چھے آپ کو ملے بیسے اور باقی جو تھے وہ اس کو یقین دواتا تو بات میں پتہ جلا کہ ایک رات وہ جو پیچھے جو ہیٹ تھی وہ غیب ہو گئی ہے اور وہ چھوٹے سے گاؤں سے تقریبا دو سے اڑائی کروڑ پیار لوگوں نے جمع کروا دی وہ لوگ جو مجھے کہتے ہیں بسی میں کہتے ہیں اجی جمع کرائے کریں سب بکی کریں جیسے وہ بطول پاک گئی تھا میں دیکھتے جمع کرائے میں دیکھو چوری کرائے اہروں کہ میں احمد کو چوری کرائے تو کہ میں احمد 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 یہ سودی کاروباروں میں اللہ نے کوئی عزت نہیں رکھی اور اس میں کوئی بروتری نہیں بزار یہ نظر آتا ہے کہ پیسے پڑے آرہے ہیں وہ کسی کام کریں اگر کسی کو مل بھی دے تو اس کی آخرت تو تباہ ہے نا آخرت صورت صحیح 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 اللہ مجھے تو وابس میں جا کر دوبارہ عمل کروں گا ربنا وسرنا وسمعنا فرجعنا نامل ساری حر انہ موپرون اللہ مجھے ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بیٹھے بڑے اچھے عمل کر گیا ہوگا میں اب یاد رکھوں گا تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں اب وقت تجھے یاد کرتا رہو اللہ ایک دفعہ واپس دے یہ صورت صحیح مہلا نے بیان کیا ہے اور چونکہ مارا ٹیم کافی ہو چکا ہے میں اس پر ضرور بات کرتا اس ہی صورت مہلا دار نے ایک خاص نیک مندوں کا تذکرہ یہ بیان کی ہے اللہ کہتے ہیں میرے بندے وہ ہیں جو رات کو اپنے پسطروں سے جدا ہو کر حالت تحجد اور قیام میں میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں خوف و تم ان کے دل میں جھنم کا ڈر اور میرے حساب کا ڈر ہوتا ہے اللہ کی رضا اور جنت کو حاصل کرنے کی لالج ہوتی ہے اللہ نے کوئی اسی صورت میں بیان کی ہے اس کے بعد صورت الحضاب میں یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو پانچ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ کو پیش آیا تھا مدینہ میں آگ تھے اور پوری دنیا کا کفر کٹھا وکر مدینہ پر حملہ کرنے والا تھا کہ اب کی بار ہم نے اس دعوت کو ملیا میٹ کر دینا ہے ختم کر دینا ہے اور بڑے ان کے منصوبے تھے بڑے لمبے چھوڑے پروگرام پر آ کر آئے تھے انہوں نے آ کر مدینہ کے گردہ گرد ابھی بیٹھنا تھا اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ نے بارے کہا اللہ رسول صلی اللہ ہم مکہ مدینے کی حدود میں خندق نکال لیتے ہیں کیا کرتے ہیں اسے احضاب کہتے ہیں خندق والی ہو جان گیا مدینے کے انتقرد نکال لیتے ہیں وہ بڑی چھوڑی خندق نکال دی گئی دنیا کا کفر وہاں آ کر خیمے لگا کر بیٹھ گیا ایک مہینے سے زیادہ وہاں بیٹھ رہا ہر روز وہ اپنا ایک اونٹ زبا کرتے دو اونٹ زبا کرتے تین اونٹ زبا کرتے اپنی فوج کو لڑے جنگ چون کو خلاتے آہستہ آہستہ کی کمہ کم ہوتی گئی اور جو وہاں سے مقابلہ کرنے کے مبادرس مبادرس کے لیے وہاں سے چھلانگ لگا گیا کسی طرح وہ کوشش کرتے تھے ہم اس خندر کو کراس کر کہ مسلمانوں پر ہملا کریں تو اگر کوئی کراس کرتا تو آگے اللہ کے شہر بن دیتے مسلمانوں اس کے تی پاچھا کر دیتے اس کا قریہ کر دیتے اسے قدر کر دیتے مار زلزار شدید جب یہ بہت بڑی مسلمانوں پر اسمائش تھی دنیا کا کفر کٹھا ہوگر مدینے آکر بیٹھ گیا تھا کوئی ایک تو بتا نہیں تھا پوری دنیا کا کفر تھا بڑی بڑی سنت رہتے تھی اور کن کو ختم کرنے آئے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ ایک شکل بنی ہے دو ہزار سن دو ہزار دو میں سن دو ہزار بلکہ سن دو ہزار ایک میں پوری دنیا کے چھتیس ممارک سے زیادہ مل کر نیٹو افواج کے نام پر افغانستان میں اسرامی ملک پر چڑھائی کی اور بی سال خوب جھوٹے کھا کر اور ان سے خوب مار پیٹ کھا کر مجاہ دین سے اچھی طرح جھوٹے کھا کر وہ پچھلے سال مدر آگست کو پا کر یہاں سے یہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بلند کیا ہے آج ان کی معیشت بھی ہم سے بہتر ہے ان کے حلاف بھی ہم سے بہتر ہیں فصل اپنی اور سب کچھ اپنا یہاں کے خدداروں نے اس کی کوئی حفاظت نہیں کی نتیجہ آج ہماری خواتی کبھی سوشل ویڈیو پہ دیکھیں نا تو ہماری بزرگ خواتی سارا سارا دن ایک ایک دوڑے دس دوڑے کے آگنے کے لیے اپنا سارا دن وہاں بیٹھ کر بڑے مسکینوں کی طرح اور ضرورت منتوں کی طرح اور بحروم کی طرح وہ ایک طبعہ لینے سارا دن گزار دیتے ہیں کتنی یہ تکریف اور عوض کی بات ہے آج پہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اسلام کھالا وہ پھر کھڑے ہو جاؤ ہمارے اپرانوں کو کھڑا ہونا چاہیے چلاؤ آج دنیا کا کفر ہمارے سانس کو بند کر رہا ہے آئی ہم پر قبضیاں رکھا رہا ہے وہ قبضیاں جو ہم نے گناہ کی کسور ہی نہیں وہ قبضیاں پر لگ ان کو اپنی کون کا سوچنا چاہیے ملک کا سوچنا چاہیے اور اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے کلمہ توحید کے نام پر بنا ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے صورت احضاب کے باقیات پیان دیئے ہے اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے خواتین سے مخاطب ہو کے یہ بات کہی ہے کہا کہا اے نبی کی عورت صلی اللہ علیہ صلی اللہ اگر نبی صلی اللہ علیہ کی عورت کو اللہ طرح نے خطاب کیا ہے تو کیا ہماری عورتیں اسے بچ جاتی ہیں یہ بل بولا اس خطاب میں شامل ہے کیا کہا دست اللہ کہ عدر من الن س تم ایسی نہیں ہونی چاہیے چاہیے یہ کہ تم تقویر اختیار کرنے والی ہو لوگوں سے میٹھی میٹھی للچائی آوازوں میں باتیں نہ کرو اللہ نے یہ دیمی اور نرم مزاقی سے ملکوں سے بات کرنے سے اللہ نے بنا فرما یا غیر محرم ہو یہ نہیں کیا بی بی اٹھو اور خامد کے دوبارے ہو جائے ہاں ہاں نہیں ایسی بات نہیں اور خامد کو بی بی سمجھ رہے یہ دونوں ایک ہی گاہی کی ٹائر ہے کوئی آگئے ہے وہ پیچھے ہیں تو نظام درم پرم ہو جاتا ہے بہرحال اللہ نے اس کے آقے فرمایا وَقَرْنَا بِی بِی اُتِ ٹیکی رہو ٹھہلی رہو اللہ طرح نے عورتوں کو رہنے کی کون سے جگہ کہی ہے گرد مراد اپنا بناو سنگار اپنا لباس شکل شباہ میک اپ جناب آب جاہریت کی طرح نہ کر آج جو عورت آج جو مسلمان عورت بہن بیٹی ماں مزور خطون جو شریف پڑھتا کرتی ہے اللہ کی قسم دنیا کی چھے ارب چھے ارب ارپے کی جو کلاس ریٹکس کی فیکٹریز ہے نا میک اپ دا سمان جڑا ہم سال تقریبا چھے ارب ڈالر کا بندہ پورے سال میں چھے ارب ڈالر کا مزور جو عورت پڑھتا کرتی نا ہماری ماں کی عورت ان کے موں پہ ٹوٹا وچی تر مار دیا ٹھا خوا خسم تمہارے مجھے چھے ارب ڈالر کے میک اپ کی مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے مجھے میرے رب کا حلم ہے میں گھر میں ہوں اور میں نے کوئی جاہلیت برا کام نہیں کیا میں پردے میں ہوں میں غیر محموں سے بچتی ہوں ایسے ہی کوئی جوان ہے تو جوان بیٹی بھی ان کے پھوم پر ٹوٹا ہوا ایڈی والا جھوٹا مار سی لیکن افسوس ہماری پردہ کرنے والی بھی اتنی بڑی ہیل میند ان کے بھی بارے میں آرہے سادہ سا کہہ سبا ملکہ کا بھی تذکرہ کیا ہے سلیمان نے سلام کا بھی تذکرہ کیا ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے سلیمان نے مسجد ایک ساتھ امیر کروائی اور جن جنوں کی جبار نے وہاں مزدوری کی تھی ان کے حلاحات اللہ تعالی نے یہاں بیان کی ہے جن کیا کہتے ہیں اللہ تعالی راس رنڈائیں بھئی رنڈائیں جن جناب سلیمان عدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے آسابت اس طرح تک لگائی اس طرح ہم نے اپنے آسابت سیاسی اس کی تفسیر میں سکتا ہے اور قرآنی آیات سے بھی یہ ہی بتا جاتا ہے تو جو اس طرح اپنے آسابت سیاسی اس کے اوپر تک لگائی تھی اس کے اوپر ایسے وہ تک لگا کے کھڑے تھے تو جنوں کو گندیا تھا کہ بناو مسجد وہ سمندر سے پہاڑوں سے جہاں جہاں ملتے بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لائے تھے اور قبلہ اول مسجد اکسا کی تبیر جنوں نے کی ہے تو وہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے جب مسجد مکمل ہو گئی جو نقشہ دیا ہوا تھا جو نقشہ کے مطابق مسجد پوری ہو گئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ نیچے سے سیموک لگی نا اس پر دیکھو کیا لگے دیمک تو دیمک سے وہ کھاتے رہے 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 یہاں تک آگیا ادھر سے مسجد پوری ہو گئی ادھر سے یہ دیمک سے اندر سے خانی ہو گیا اور یہ گرا تو جناب سلیمان علیہ السلامی درام سے گر گئی جب وہ گرے تو جنوں نے دیکھا یہ جو اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان فوت ہو گئے ہوئے 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 کہہ نے کہے بڑا بڑا آساب پایا سا ساموکتی غیب کا علم اللہ قانون یعلمون الغیبہ آج لوگ سارے کہتے ہیں جن غیب جانتے ہیں میرا رب کہتے ہیں نہیں جانتے کہتے ہیں جن کہتے ہیں اللہ قانون یعلمون الغیبہ مالا بیسو فلازہ بالمہین جن کہتے ہیں کہ کاش ہی غیب جانتے ہیں انہیں وہاں دورہ ساپ جو پیس آنا ہی قدی نہ پہتے ہیں یہ سمجھ دی رہے ہیں کہ یہ زندہ نہیں آنے سارے مسجد میں آتی مسجد بھی پوری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کامدہ کا بھی اظہار کر دیا اللہ پر یہ قرآن کریم کی چٹھ چیزیں تھیں آج تو بہت ہی وقت لے گئے اللہ تعالیٰ اپنی باہر کا اس کو فبول کرے ہم حالی صدا کی وضا کے لیے یہ کر رہے ہیں میں کسی پر اپنا روب نہیں جمعنا چاہتا کسی پر اپنا علم نہیں جارنا چاہتا میں خود تارے بھی لوں تیاری کرتا ہوں اس کو پڑھتا ہوں سیکھتا ہوں اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے سب کچھ کرنا پڑتا ہے پھر آپ کے سامنے یہ چند قرمات کہتے ہیں ان میں بھی جو قرمات اللہ اس کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں وہ اللہ کی مدد سے ہیں اور جو اس کے حکم کے مطابق نہیں ہے وہ میری چرم زبانی اور شیطان کے بھکاوے سے اعلام کے اسے محفوظ فرمائے اور معاف فرما دیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم